ایک آدمی جو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے وہ آپ کی بات سمجھ آتا ہے لیکن وہ لوگ جنہوں نے اتنی پڑھائی کی ہے وہ بات کیوں نہیں سمجھ پاتے آپ کی ویڈیوز بھی دیکھیں میرے بھائی وہ ان کو ڈاٹر سرار صاحب ہمارے استاد کہا کرتے تھے پڑھے لکھے جائل جائل بات نہیں سمجھے گا جو سمجھدار ہے جالت میں نہیں ہے چاہے وہ ان پڑھ ہے ابو جال جو تھا اس کا نام ابو جال پڑھ گیا ہے ابو الحکم تھا حکمت کا باپ ابو جال کیوں پڑھ گیا کہ پڑھا لکھا جائل تھا جان بوچ کے اس نے اداد کیا سوہے وے شخص کو آپ اٹھا سکتے ہیں جو شخص آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے آپ اسے نہیں اٹھا سکتے ہیں اس کی نیت ہی نہیں اٹھ رہے گی تو یہ سارے پڑھے لکھے جائل ہیں اور یہ پڑھے لکھے بھی بس اور یار ان کے ڈگرییں بھی چھوڑ دیں کیا سیلیکٹیف سٹڈی کر کے آپ نے ان کو بہت بڑا مانا ہوئے ہیں یہ تو ویڈیوز میں کہہ گئے کہ ہم دیگری کر کے فارغ ہو گئے تھے ہمیں نہیں تو پتا علمہند میں کیا لکھاو ہے تو آپ اندازہ کر لیں اب یہ ایک بہت بڑے مفتی ہیں بلکہ وہ دیوبان مدرسے میں جو اس وقت انڈیا میں ہیں وہاں کے مفتی ہیں ان کے پاس ہمارے ایک سٹوڈنٹ کو ان کے والد صاحب کان سے پکڑ کے لے گئے کہ یہ میرا بچہ خراب ہو گیا نام لیے وغیر تو اسے آپ سمجھائیں تو ان کے ٹیبل پہ علمہند رکھی تھی وہ کہتے ہیں جی اور تو چھوڑ دو ہم نے بھی انجینئر صاحب کے بعد آپ علمہند پڑھنی شروع کی ہے یار تو تمہارے سارے اببے اس کتاب پہ سگنیچر کر کے اس کو علماء اہل سنت دیوباند کے عقیدے ڈکلئر کر کے گئے ہیں تو قرآن تھے میں تو انہوں پڑھایا کہ بخاری مسلم میں پڑھائی انہوں علمہند بھی میں ہی پڑھانی ہے اسامول ارمین بھی میں نے پڑھانی ہے احکام شریعت بھی میں نے پڑھانی ہے دیکھیں پچھلے دنوں ایک بریلویوں کا کوئی مولوی تھا اس کے ساتھ آن لائن سٹریم پہ ہمارے ایک بائی گئے انہوں نے کہا یہ احکام شریعت میں حالی حضرت نے لکھا ہے کہ بریلویوں کے علاوہ جتنے ورکینہ دیوبندی اہل ادیس شیعہ اور قادیانی کافروں کو بھی ذکر کر کے انہوں نے کہا کہ یہ ایک لاکھ دفعہ بھی زبیعہ پہ اللہ کا نام لیں تو حرام مردار رہے گا اور یہ مرتد ہیں یعنی واجب القتل ہیں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اس کا جواب یہ ہونا چاہیئے تھا کہ ہم حضرت کے ساتھ ہیں لیکن لگتا میری تمکینہ نے سن لی ہے کہ کدھرے جناب کوئی جنسی نہ پہنچے کار کہ ہاں جی تو اسی چیز نہ لو تو کہہ دی آپ کہاں سے پڑھے میں ہیں آپ کی تعلیم کتنی ہے آپ کو ناظرہ پڑھنا آتا ہے اے اے گو شروع ہو گئے اے تو انہوں بڑا مناظرین دے شوک ہے نا مناظرین دے چہے ہوں دا ہے مناظرین میں یہ نہیں ہوتا کہ میں اب ایک بات کسی کے سامنے رکھ رہوں کہ بتاؤ یہ ہے تو اماد الاسلام بھائی کتنے مہینے گزر گئے ہیں کوئی مولوی نہیں چھوڑا کے جس کی مٹی پلیت اس نے خود نہ کروا لی ہو مولوی نے فون کر کے ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ مولوی نے کوئی آیت ہے کہ اللہ کے نبی کی قبر جو ہے وہ اللہ کے عرض سے افضل ہے کوئی حدیث ہے تو وہ کیا ادھر سے ادھر سے چھوڑ دیتا ہے کہتے ہیں آپ سامنے آکے بیٹھیں بھئی آپ مجھے آگے پوچھیں کہ کوئی آیت ہے ایسی کوئی حدیث ایسی ہے تو ہم تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہاں اس طرح کی ایک آیت ہے اس طرح کی ایک حدیث ہے جس طرح رات کو مارشاہ جی کا انٹرویو ہو رہا تھا تو ان سے سوال پوچھا گیا کہ سید کو کوئی زیادہ پرورٹی حاصل ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک تو اجتہادا تو بعض علماء نے کہا کہ سید کو تو عذاب ڈبل ہوگا اس وجہ سے کہ وہ سید بھی ہے اور پھر غلط کام کرے بڑی اچھی بات کی تو اس کو سپورٹیو قرآن کی آیت ہے اے نبی کی بیویو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو سورت العذاب میں اگر تم نے بے عیائی کی تو تمہیں دگنا عذاب ملے گا تو نبی کی بیویویں ابھی اہل البعیت میں شامل ہیں تو اگر ان کے لئے عجر اتنا ہے کہ سورت العذاب میں آیا کہ نبی مومنین کی جانوں پر بڑھ کر ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویویں امت کی مائیں ہیں اور اسی سورت العذاب میں آیا کہ اگر تم نے بھی بے عیائی کیا ہے نبی کی بیویو تو تمہیں دگنا عذاب ہوگا تو بالکل صحیح ہے کہ خالی یہ تو نہیں کہ ایک بندہ آشمی سید ہے اور وہ عزت ہی کراتا رہے اور وہی سمجھے کہ جو ہے وہ جو عمر جی کروں اچھا وہ جو آپ نے بات کی تھی نا شاید ہی اس میں کہ آلہ حضرت نے فتوہ دی ہے فتاوہ رضیہ میں کہ اگر قاضی جو ہے وہ کسی سید کے اوپر ہاتھ جاری کرے تو وہ نیت کرے گا کہ میں اس سے گناہ دھو رہا ہوں آلہ حضرت دیڑی جورت ہی نہیں ہے گناہ دا لفظ انہوں نے کہا کہ وہ یہ نیت کرے گا کہ سید صاحب کے پاؤں میں کانٹا لگ گیا تھا میں وہ کانٹا نکال رہا ہوں گناہ دا لفظ وہ یوز ہی نہیں کرتے اڈا سیدہ نے اتراؤں دینے یہ انہوں نے کہا تھا یا پاؤں پہ میل لگی ہے تو پاؤں دھو رہا ہوں میل گناہ کا لفظ تو وہ یوز ہی نہیں کرتے اوٹھے اپنے بابیں انہوں محصوم سمجھ دیں انہوں نے گناہ دا لفظ یوز کرنا ہے